میں رکشہ ڈرائیور تھا گھر سے نکلتے ہوئے سکول ڈیوٹی کرنا میرا روز کا ممول تھا سات بچے اور کالج میں پڑھتی ہوئی ایک لڑکی جس کا نام آئیشہ تھا روز میرے ساتھ آتے جاتے تھے بچے آپس میں شغل وغیرہ لگا کر رکھتے ہم دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گھم اپنی اپنی منزل کی طرف رہاں دھوہاں ہوتے تھے آٹھ ماہ میں ہمیشہ ہماری صرف کتنی بات ہوئی تھی کل میں نے آنا ہے کل میں نے نہیں آنا کل ٹائم سے آ جانا کل دیر سے آنا اس سے بھڑ کر میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ میں مدرسے سے نیا نیا گھر آیا تھا اور مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں تھا اس لیے مجھے لڑکیوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ بھی ایک اچھے گھرانے سے ہونے کی وجہ سے فضول بولنے کی بجائے خموش رہتی تھی ایک دن ہم صبح سکول کے لیے گاؤں سے نکل رہے تھے کہ رات کو ہونے والی بارش کی وجہ سے سڑک میں ایک گہرہ کھڑا پڑ گیا تھا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے علم نہیں تھا کہ سڑک میں گھڑا پڑ گیا ہے اپنی لائن پر جاتے ہوئے اچانک رکشے کا بایاں ٹائر اس گھڑے میں پھنس گیا سردی کا موسم تھا اور گھڑنوں تک پانی تھا جس میں اترنا آسان نہیں تھا لیکن سکول لگنے میں کم وقت تھا سب بچوں کو میں نے منع کیا کہ آپ نے اترنا نہیں آپ کا یونیفارم گندہ ہو جائے گا اور پانی بہت تھنڈا ہے اور میں شولوار سنبھالتے ہوئے رکشے سے اتر کر پانی میں کھڑا ہو کر رکشے کو ہاتھ سے آگے کی طرف دکھیلنے لگا کہ اچانم مجھے پانی میں گھڑم کی آواز آئی میں نے جلدی سے پوچھے مڑ کر دیکھا تو ایشہ ابایا اور شوز اتار کر پانی میں اترے ہوئے میرے ساتھ رکشے کو دکھا لگانے کے لیے تیار کھڑی تھی ہم نے ایک ساتھ زور لگا کر رکشہ نکالا تو اس کے ایسے جذبات دیکھ کر جیسے بارش کا سارا پانی میری آنکھوں میں سمٹ آیا تھا میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہ کافی تھے میں چپ چاپ رکشہ ڈرائیو کرنے لگا اچانک مجھے کہنے لگی نراز ہو گئے ہو مجھ سے میں نے بولا نہیں اور میں خموشی سے ڈرائیو کرتا رہا تھوڑی دیر بعد بولی ہم ایک محلے میں رہتے ہیں ایک ساتھ آتے جاتے ہیں اور اگر میں نے مشکل میں آپ کی ہیلپ کر دی تو اس میں کیا حرج ہے میں نے جی کہنے پر ہی گزارا کیا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی تھانکس کس نے کہنا ہے میں بھی مسکراتے ہوئے دیا آج سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے اس کے میٹھے لہجے کی وجہ سے ایک ماہ کے اندر میں مکمل طور پر اس کی محبت میں گردار ہو چکا تھا لیکن اس کی شرافت دیکھ کر میں اسے بتانے میں نکام رہا وقت گزرتا رہا ایک دن کالج کے سامنے اترتے ہوئے آنکھوں میں نمی لیے کہنے لگی آج میرا آپ کے ساتھ آخری دن ہے یہ سنتے ہی میرے اندر کا انسان دھاڑے مار کر رونے لگا بولی پاپا کہتے ہیں تم بڑی ہو گئی ہو پیپرز کے بعد ماں کے ساتھ گرداری سیکھو اور کالج سے واپسی پر اس کے پاس مجھے نشانی کے طور پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ جاتے ہوئے اپنا پین میرے حوالے کر گئی وہ پین آج بھی میرے پاس ہے اور جب کبھی کچھ رکھنے یا نکالنے کے لیے دروازہ کھولتا ہوں تو اس بیجند پین کو دیکھ کر میں بھول جاتا ہوں کہ میں نے دروازہ کو کیوں کھولا تھا جانے کتنی دیر تک میں اس کی یادوں کے پنجرے میں چکڑا رہتا ہوں اس نے کہا خدا حافظ ہمیشہ خوش رہا کرنا میں اس کے بعد کے لمحے یہاں لکھنے اور بتانے سے کاثر ہوں والسلام